اسلام علیکم اللہ آج کے لیکچر میں ہم درخواست لکھنے کا مریقہ سمجھیں گے بلکل آسان ہے اور انتہائی اہم سوال ہے سب سے پہلے ہم سوالوں پر دہلیتا ہے یہ میں سوالوں پر اس کا آٹھ لکھا ہے سوالوں پر بعد جس مقسم کے لیے ہم درخواست لکھ رہے ہیں وہ مانمان لکھیں گے اگر ہم بیواری کے لیے لکھ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے درخواست برائے رخصت بیماری شادی کے لیے ہے تو درخواست برائے رخصت شادی اینٹ سوال میں ہم لکھ لکھا ہوں درخواست برائے رخصت بیماری یہ ہم لکھا ہے اس کے بارے ہم لکھی ایک بخدمت جناب پرینسپل آگے ہم لکھا ہم لکھا ہم لکھا ہم لکھا ہم لکھا ہے جناب آلی اور یہ سائن جاتا ہے اور آلی کو کھڑے جب نہیں آئی تو اس طرح کوئی دوسری غلطی بھی نہیں کرنی پھر ہم میاں سے شروع کرنا ہے مقدمانہ گزارش ہے کہ اور آگے جو گی مطلب بیماری ہے یا جو گی ہے آپ دی سارے تفسیر لکھتے ہیں جب آپ کی سپوز کرتے ہیں کہ یہاں آٹھا آپ کی درخواست قطب ہو جاتی ہے اور آپ کو پاس ہمیں جگہ ہے کہ آپ یہ اور سنٹنس لکھ سکتے ہیں این آوازش ہو گی این آوازش مطبق کی خصوصی پہنے پانی ہوئے پہلے ہوتا ہے کہikerومیس کو درمیان بکجرد کرنے ہیں ایسا کرنی کی ضرورت نہیں یہاں جگہ آپ گی ہیں اگر ازرڈ میں ایک آدھائی آٹھ نیز جگہ زیادہ نہیں ہیں وہ ایک آدھائی لفظ کی لئے کچھ رہے ہیں یہاں سے بھی لفظ کے لئے کچھ رہے ہیں یہاں آپ کے لئے لغم عرس اور حالیس نفط کے بھی عرض کرتے والا ہے یہ تقراص لکھنے والا آپ نے آن اس کا نام لکھ دی رہا ہے اور حالیس آپ کا شاریت اب ایک اعلام اس لئے یہ ہے کہ تابع فرمان آپ لکھ سکتے ہیں تابع دادے لکھنا یہ لئے نفس ہم لکھتے ہیں تابع دارش یہ غلط ہے اس کا مطبق ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے تابع رکھنے والا ہے اور تابع فرمان ہم انتونی ہوگا کہ آپ کی بات کو آپ کے اعلام لکھنے والا ہے اور صرف سمپل لکھ لیتے ہیں آپ کا شرع اب جنگیہ ہم نے گوڑ کے پیپروں میں اپنی شرعات نہیں دینی ہوتی اس لئے ہمیں لام می نو یہ ایک مختصر جو ہے ایک پیٹر تھا درخواست جو یہ آپ کے مکمل ہو گیا ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے آپ لکھیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اچھی طرح سے کامیاب ہوں گے اللہ حافظ